جیسا کہ آپ سب لوگ کو پتہ ہے کہ جب ہواوے پہ بہن لگیا تھا تو کچھ ایسی نیوزز آ رہی تھی کہ ہواوے اپنا ایک خود کا اپریٹنگ سسٹم بنا رہی ہے جو کہ فیوچر میں انڈرویڈ کو ریپلیس کر سکتا ہے بٹ اب جا کے ہواوے نے اناؤنس کیا کہ انہوں نے اپنا ایک نیا اپریٹنگ سسٹم بنایا ہے جس کا نام ہے ہارمنی او ایس تو آج ہم اسی ہارمنی او ایس کے اوپر بات کرنے والے ہیں سو لیٹس گت سٹارٹیڈ تو ایکچولی میں دیکھا جائے تھا اس اپریٹنگ سسٹم کا نام تب بتایا جا رہا تھا ہونگ مینگ او ایس بٹ اگر ریالیٹی میں دیکھا جائے تو چائنہ کے اندر اس کا نام ہوگا ہونگ مینگ او ایس اور گلوبلی اس کا نام رکھا گیا ہے ہارمنی او ایس تو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ آنے والے ٹائم میں انڈرویڈ کو ریپلیس کر سکتا ہے اس کے اندر فیچرز کیا کیا ہوں گے اور ہواوے اس کا پہلا فون قبل آ سکتی ہے اور اگر ہم ہواوے کی افیشل ورڈنگ کی بات مانیں تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک ڈسٹیبیوٹیڈ او ایس ہے مطلب کہ اسے الگ الگ ڈیوائسز پہ رن کیا جا سکتا ہے اور یہ نارملی وہ سارے کام کر سکتا ہے جو کہ ایک نارمل انڈرویڈ اور آئی ایس کر سکتا ہے لیکن یہ ان سے تھوڑا سا ایڈوانس ہے کیونکہ یہ مایکرو کرنل بیسٹ اوپریٹنگ سسٹم ہے اور اس کو الگ الگ ڈیوائسز پہ چلیا جا سکتا ہے اور اب اگر ہم ہواوے کی بات کریں تو انہوں نے اپنے اس اوپریٹنگ سسٹم کو شوکیس کیا ہے ایک ٹیوی کے اندر یعنی کہ ہواوے نے اپنے نئے ٹیویز کو انٹروڈیوز کیا جنہیں کہا گیا ہے ہونر ویجن اس کا مطلب یہ کہ ہونر برینڈ کے اندر وہ اپنے نئے ٹیویز کو لائے اور ان ٹیویز کے اندر ہارمنی اوائس کو انسٹال کیا گیا ہے اور یہ ہارمنی اوائس کا پہلا ورجن ہے یعنی کہ ہارمنی اوائس 1.0 جو کہ آپ کو ہونر ویجن میں دیکھنے کو ملے گا اس کے ساتھ ہواوے کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ اپنے نئے ٹیویز کے ساتھ میں بھی کمپیٹیبل ہے یعنی کہ اگر آپ کو سمارٹ لائٹس چلانی ہے سمارٹ بینڈس چلانے ہیں اس کے بعد سمارٹ الیڈیز چلانی ہے یا پھر کسے سمارٹ واج کا یوز کرنا ہے تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہارمنی اوائس ان پر رن کر سکتا ہے اور جتنی بھی چیزیں سمارٹ ہیں یا پھر کسے سمارٹ اپلیٹنگ سسٹم پر رن کرتی ہیں تو وہ ساری کی ساری چیزیں ہارمنی اوائس پر رن کر سکتے ہیں اور ہواوے کی یہ پلیننگ ہے کہ آنے والے تین سال کے اندر ہارمنی اوائس پر آپ کو الگ الگ پروڈکٹ دیکھنے کو ملیں گے تو چلی اب بات کرتے ہیں کہ کیا یہ انڈروائٹ کو ریپلیس کر سکتا ہے اور انڈروائٹ کے کمپیریزن میں اس میں کیا کیا حاصل بات نہیں ہے تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہی ہے کہ یہ ایک دسٹریبیوٹیڈ اوائس ہے اس کا مطلب یہ کہ الگ الگ ڈیوائس پر رن کر سکتا ہے یعنی کہ انڈروائٹ جو ہے وہ پرائیمرلی بنایا گیا تھا سمارٹ فونس کے لیے اور دوسری ڈیوائس میں وہ کچھ موڈیفیکیشن کر کے اس پر رن کر سکتے تھے بٹ ابھی کے ٹائم پر انڈروائٹ اوپریٹنگ سسٹم صرف موبائل فونس تک باؤنڈیڈ ہے that's why google اپنا فیوچیشیا اوائس بنا رہی ہے جو کہ مائیکرو کرنل بیسٹ ایک دسٹریبیوٹیڈ اوائس ہوگا جو کہ الگ الگ آئیوٹی اور سمارٹ ڈیوائس کے لیے بنایا جائے گا اور یہی سیم چیز ہوابے اپنے ہارمنی اوائس کے ساتھ کر رہی ہے اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ملٹیپل ڈیوائس کو یوز کر رہے ہو تو جو سیم لیس کنیکشنز ہوتے ہیں نا اور وہ سارے کے سارے ایکی اپریٹنگ سسٹم پر چل رہے ہیں تو ان کے بیچ کنیکٹیویٹی کافی زیادہ آسان رہے گی وہ آسانی سے آپ اس میں ڈیٹا کو شیئر کر پائیں گے اور آپ کو ایک سیمپل اور یونیفائیڈ ایکسپیرینس دیکھنے کو ملے گا یعنی کہ آپ کو کمپیرنگ کرنا کنٹرول کرنا اور ان کو آپ اس میں پیر کرنا یہ سب جو جنجٹ ہوتا ہے نا یہ نہیں کرنا پڑے گا اور ڈیٹا ڈیوائیسز آپس میں آسانی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور اگر سیکیورٹی کے بات کی جائے تو ہواوے کا ہارمنی اوائس کمپیرٹیولی زیادہ سکیور ہے اور اس اپریٹنگ سسٹم پر اگر ہیکرز کو اٹیک کرنا ہے تو وہ چیز ابھی کے ٹائم پر پوسیبل نہیں ہے اور ہواوے کی پلیننگ یہ ہے کہ اپریٹنگ سسٹم کو ایسا بنائیں جو کہ زیادہ سے زیادہ ڈیوائیسز پر چل سکے اور صرف موبائل فونز تک باؤنڈڈ نہ رہے اور جیسا کہ ہواوے نے ایک ٹائم لائن رکھی ہے کہ آنے والے تین سال کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ بیوائسز میں یہ اپریٹنگ سسٹم دیکھنے کو ملے گا اور ہواوے کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہارمنی اوائس نے ابھی انڈروائیڈ کو ریپلیس نہیں کرنا اس کا مطلب یہ کہ آنے والے ٹائم میں ہواوے کی طرف سے آپ کو جو بھی فونز دیکھنے کو ملیں گے ہونر برینڈ کے اندر یا ہواوے کے اپنے برینڈ کے اندر تو وہ سارے کے سارے انڈروائیڈ کے اوپر ہی رن کر رہے ہوں گے جو کہ ای 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 و آئی پہ چلیں گے بھر آنے والے تیو تین سال کے بعد جب ہارمنی اوائس اچھے طریقے سے ڈیویلپ ہو جائے گا اس کے اوپر اچھے سے ایپس چلنے لگیں گی تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں ہواوے اس کو اپنے فونز کے اندر لے آئے اور پھر جا کے ہمیں ایک ہارمنی اوائس پہ رن کرتا ہوا موبائل فون دیکھنے کو ملے بٹ اس چیز میں تھوڑا سا ٹائم لگنے والا ہے اور ہواوے کی بات مانی جائے تو اب بھی دو تین سال تک ہمیں اس پہ کوئی بھی موبائل فون تو دیکھنے کو نہیں ملنے والا اسی کے ساتھ ہواوے نے اپنے ایک آر کمپائلر کو بھی شوکیس کیا تھا چونکہ ہارمنی اوائس میں ایپس کو ڈیویلپ کرنے کے لیے یوز کیا جائے گا اب بھی اس کی بات یہ ہے کہ آر کمپائلر کے اوپر اگر کوئی ڈیویلپر اپنی ایپ کو کمپائل کرے گا تو اس کی پرفارمنس ہارمنی اوائس پہ کمپیرٹیو بہت زیادہ اچھی ہوگی تو وہ ڈیویلپرز کا بھی حیال رکھ رہے ہیں اور آنے والے ٹائم میں جو ہارمنی اوائس پہ ایپس کا جو ایکو سسٹم ہے تو وہ کافی اچھے طریقے سے ڈیویلپ ہو جائے اس کے ساتھ ہواوے ایک اور انٹرسٹنگ چیز کر رہا ہے اوپن سورس ہو گیا جیسے گوگل کا انڈروائیڈ ہے تو گوگل کے انڈروائیڈ کو کافی تگڑا کمپیٹیشن مل سکتا ہے کیونکہ کافی ساری چائنیز کمپنیز انڈروائیڈ کو اوائٹ کرنا چاہتی ہیں ایکزمپل ہے تو شاومی ہے اوپو ہے ویوو ہے اور اس طرح کے جتنی بھی چائنیز کمپنی ہیں تو وہ گوگل سے تھوڑا دور رہنا چاہتی ہیں کیونکہ گوگل اگر ہواوے پہ بین لگا سکتا ہے تو کسی زمانے میں جتنی بھی چائنیز کمپنیز ہیں جو کہ موبائل فون مینیفیکچر کرتی ہیں تو ان پہ بھی بین لگ سکتا ہے اس لئے باقی ساری چائنیز کمپنیز کو بھی اپنا ایک آلٹرنیٹیو آپریٹنگ سسٹم ریڈی رکھنا ہے اور ان کے لئے اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ چائنیز ہارمنی اوائس ان کے ساتھ میں آ گیا مطلب کہ ہارمنی اوائس اگر اوپن سورس ہو جاتا ہے اور دوسری کمپنیز اپنے فونز اس پہ نکالتی ہیں تو یہ انڈروائیڈ کے لئے کافی ہترناک بات ہے کیونکہ انڈروائیڈ کے میچوریٹی سمارٹ فونز جو بکتے ہیں نا انڈروائیڈ اوپریٹنگ سسٹم پہ تو وہ ان چائنیز کمپنیز کے ہی بکتے ہیں لیکن فیلحال کے لئے ہم اس چیز سے کافی زیادہ دور ہیں اور حال فلال کی بات کرنے تو انڈروائیڈ کو دور دور تک کوئی کمپیٹیشن نہیں ہے بٹ فیوچر میں ایسا ہو سکتا ہے کہ انڈروائیڈ اور آئی اوائس ان دونوں اوپریٹنگ سسٹم کو کافی اچھا کمپیٹیشن مل جائے ہارمنی اوائس سے لیکن اس کے لئے ہمیں تھوڑا ویٹ کرنے کی ضرورت ہے باکہ آپ لوگ کمپیٹس میں بتاؤ کہ آپ ہارمنی اوائس بیسٹ کوئی اوپریٹنگ سسٹم فیوچر میں اپنے فونز میں یوز کرنا چاہوگے تینکیو آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لئے سو تیٹ ایسٹ فر ٹوڈے ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر لو ویڈیو کو اگر یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لو اور اگر فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہو تو فیس بک پیج کو بھی لائک کر لو and i'll see you guys in the next one